جینے کے لیے مرنا پڑتا ہے ایک بار کیا بات ہے کیا فلسفی آنے بات ہے اس کی عمر تو بتاؤنا کتنی ہے جو یہ کومنٹس کر رہا ہے بیٹھ کے اے اسے اس کی عمر تو پوچھو یہ کون ہے جینے کے لیے مرنا پڑتا ہے ایک بار جینے کے لیے مرنا پڑتا ہے بہت بار جینے تو ملتا ہے نہیں ہے انسان کو زندگی کی ضرورت ہے بھائی اگر فلسفی آنے باتیں کرنی ہے باتیں ہم اس بات کی کر رہے ہیں یہاں پر جو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے آپ کی زندگی ہیں پرسن کے اوپر بات رکھ کے آپ کو سکھانے کی کوشش کی کہ اپنی زندگی ضائع نہ کر اپنی زندگی ایتھے ہوتے جا کے ضائع نہ کر فضول گمہ نے اندر اپنی زندگی ضائع نہ کر پتر آسان ہے فیصلے کرنے آسان ہے جنگیں کرنے آسان ہے نبانے مشکل ہوتی ہے کرنی چاہیے کرنی چاہیے مقر کیا نائنٹی ٹین کی سب کچھ ٹیک پہ لگا کے نو علم پڑھیں رب کو راضی رکھیں جو ہر چیز میں انسان میں ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں میں ہستوں نہیں جاؤں گا کہیں اللہ کی مراد کچھ اور تو نہیں ہے یہی تو ہماری سوچ ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں ہم سے اللہ راضی ہے یا نہیں اور اپنے موقف کے اندر اللہ کو لے کے آنا اپنی سیاست میں اللہ کو لے کے آنا یہ دس بار سوچنا ہے آپ نے کیونکہ دین کے نام کے پر تو چیز فوراں نکل جائے گی میں یہاں پر بات کروں گا کتنے لوگ مان جاتے ہیں لیکن ڈر ہونا چاہیے ایک آدمی میں ڈر ہونا چاہیے کہ میں نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ تم لوگ سارے آگ میں جا رہو لیڈر کا کام ہوتا ہے آگ سے بچانا آگ سے بچانے والا کام ہونا چاہیے تو علم وہ وہ اسلہ ہے جس کے ساتھ آپ کہیں پر بھی ہوں گے آپ فیصلہ کر سکیں گے یا اپنے خموشی اختیار کرنی ہے یا اپنے افہام و تفہیم کرنی ہے یا مفامت کرنی ہے یا ڈپلومیسی کرنی ہے یا آپ نے اب علام جنگ کرنا ہے یا علام میں توقف اختیار کرنی ہے یہ علم بڑھائے گا اور یہ شریع علم ہے یہ دینی علم ہے یہ مدرسے کے علم ہے یہ ہم نے شورٹر گنسائز کر دی ہیں آپ کے لیے ان پورسز کو جوائن کریں اور آپ کا ایک ذین کا ڈیمنشن ہی کھل جائے گا یار میں تو اس چیز کے لیے لڑا تھا پرائیوریٹی تو یہ تھی میں اس چیز کو سیکنڈری کر رہا تھا پرائیوریٹی تو یہ تھی یہی جاننا کہ ترجی کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی یہ تو سارا مسئلہ ہے تو یہ بڑے بڑا کے آئے گی آپ کو اس لیے اسادزہ کے ساتھ ٹکر ہیں علمی اسادزہ دینی اسادزہ کے ساتھ بھی رہے اور وہ آپ کے دماغ کا کھولیں گے وہ فریمورک سیٹ کریں گے آپ کے کبھی کبھی نیکی کا کام ہو رہا ہوتا ہے مگر شیطانی فریمورک سے اور کبھی کبھی شیطانی کام بھی ہو جاتا ہے مگر نیکی کے فریمورک کی ہونے کی وجہ سے وہ شیطانی کام بھی آپ بھلائی اور نیکی کے حق میں آ جاتی ہے گہری باتیں اتنی باتیں کو اشارے اس لیے دیں ہیں بھائی زندگی کا فلسفہ اللہ کی مراد سے دیکھنے کے اندر اتنا آسان نہیں ہوتا اس لیے پوچھا گیا فس الوحال ذکر انکن تم لا تعلیم ہو اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں مسئلہ سمجھ نہیں آرہا اہل علم سے سوال کرو خود سے سوال کرنے کو نہیں کہا انسان اہل علم سے سوال کرنے کو جو دانش پر ہیں جو سمجھتے ہیں باتوں کریں یہ جو تجزیہ نگار بیٹھے ہیں ادھر ادھر کے بیٹھ کے ساپ کتاب ہیں ان کے پاس بھی کیا ہے ہوں گے ان کے اندر کچھ قابل ہوں گے لیکن اثر تو وہ علماء ہے جو چھپ کے بیٹھے ہیں سامنے ابھی اس ٹائم پر اگر نہیں بھی آتے تو انہیں تلاش کریں چھپ کے تو نہیں بیٹھے ہیں الحمدللہ آپ نے اور ہم نے ان کو اگنور کیا ہے ان کے پیچھے جائیں ان کے پیچھے وہ روشنی ہیں وہ آپ کو بتائیں گی حق کیا ہے باطل کیا اور اس کے اندر بھی آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں ہیں کہ بغیر علم کے متعلاشی بنے رہے ہیں علم کے متعلاشی بنے رہے ہیں